مریم نواز پڑاؤ بھی کریں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی نون کے صدر پی پی چھبی چودی راشد گھرمالا ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو خوش حامدید کرنے کے لیے کیا تیاریاں ہیں اور ان کے جو منصوبے ہیں کارکنان کو کٹھا کرنے کے لیے اور اس مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے آج بھی دیکھا کہ ہم نے میٹنگ کال کی اپنے کارکنان کی ان کو کال دیئے کہ چھبیس تاریخ کو بڑھ چرکے جس طرح ہم نے محمد نوازی صاحب کا استقبال کیا تھا انشاءاللہ قائدین کا اس سے بھی بڑھ کر استقبال ہوگا اور صبح سے ہم نے پلان کیا کہ ہر یوسی وائز جا کے کارکنان کو انشاءاللہ تعالیٰ اپ ڈیٹ کرائیں گے تاکہ ان کو فوراً اپنے دس بجے چھبیس تاریخ کو وہ پنڈال میں زیادہ پہنچائیں یہ بتائیں کہ دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی نے یہاں پر جو ہے وہ کلین سویپ کیا تھا اور جلو کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا تھا تو کیا اب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہے اتنے لوگ اکٹھے آپ کر پائیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا نہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ میاں ممنواز شیف اور ان کی فیملی سے پیار کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک سمندر انشاءاللہ تعالیٰ دور موجود ہوگا ہے اور جلو میں آپ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایم پی ایز ہیں ان کی عوام کے خدمت میں جو کارکرد کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا تھا زیرو زیرو بٹا زیرو کوئی ایک پراجیک بتا دیں جو انہوں نے کیا ہو پی ٹی آئی نے یا ان کے ایم پی ایم ایم ایز نے بلکل فار رہے ہیں بجائے جی ایسا ہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کا یہ کہنا ہے کہ منگائی اور کرپشن سے جو پریشان عوام ہے وہ انشاءاللہ چھبیس مارچ کو اپنے قائد مریم نواز کا بھ بلکہ ڈی چوک میں جو لاکھوں کا سمندر ہے وہ جیلم سے اسلامباد پہنچے گا اور عوام جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف اپنا اظہار کریں گے جی